وزیر آزم عمران خان صاحب جو ہے وہ خود برہم نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مافیاز ہیں جو کہ یہ حکومتی وزراء کو کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہی ہے مافیاز وزیر آزم خان جو ہے عمران خان صاحب اپنی ہی اکنومک ٹیم پر بھی برہم نظر آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے صحیح انفرمیشن نہیں دی جاری تو یہ آخر کیا ہو رہا ہے حکومت کیا کابو کر سکے گی اس مہنگائی کے جن کو بسم العالم الرحیم نیلم آپ کا بہت شکریہ for inviting me on your show دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ یہ پاکستان کو exception نہیں ہے ایک global recession ہے جس کا ایک time جو ہے پوری دنیا کے اوپر چل رہا ہے تمام economies جو ہیں وہ اس سے گزر رہی ہیں it's a hard time پاکستان is not an exception جب ہم ایک global village کے اندر رہ رہے ہیں تو اس کے وہ جو ایک strings ہیں یا اس کے جو ایک tides ہیں وہ یہاں پہ بھی feel کی جا رہی ہیں لیکن پاکستان میں ایک چیز جو پچھلے چیزوں سے تھوڑا مختلف ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پچھلی حکومتیں رہی ہیں جو ہم بتا بدا کہ ہمارے تو گلے خوشک ہو گئے ہیں اور اب تو زبانیں بھی ساتھ نہیں دیتی ہیں اور سن سن کے لوگوں کو حفظ ہو گیا ہے کہ جس طرح کی معیشت ہم کو inherent کی گئی جس طرح کی معاشی حالات کو ہم لے کر کے پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ میدان عمل کے اندر اترے وہ آپ سب کے سامنے ہیں جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں پوری ایمانداری کے ساتھ تجزیہ کرنا چاہیے بالکل اس پوری ایمانداری کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کے پرائم منسٹر اپنی قوم کے ساتھ سچ بول رہے ہیں آج پرائم منسٹر آپ کے گر کہہ رہے ہیں کہ میرا اس تنخواہ میں گزارا نہیں تو وہ سمبولکلی ان لوگ کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس ٹف ایکنومک سیچوئیشن کے ساتھ نبور دعظمہ ہیں جو آپ کا لور میڈل کلاس کا ایک پورے کا پورا پیچ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں